موسیقی اور سب ہی ویوات کو ختم کر سماج اور دیش سیوہ کے لیے کام کریں گے اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بارش سے خراب ہوئی فصلوں میں بھی سروے کرائے جائے گا اور اسی کے ساتھ اکستانوں کی فصلوں کو سرکشت رکھنے کے لیے منڈی کے مارکٹنگ بوٹ کو بھی آدیش دیے جا چکے ایک اکٹوبر سے فصلوں کی خرید شروع کی جائے گی تو یہ پر دلی میں جی پی دلال کی اگوائی میں آرتی ایسٹریشن کی بیٹھک ہوئی ہے اور اسی بیٹھک میں سرکار اور آرتیوں کے بیچ سہمتی نہیں بن پائی اس کے بعد آرتی ہرتال کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہوئے ہیں اور ساتھی آرتیوں نے کہا ہے کہ ہماری ہرتال جاری رہے گی اور سرکار کوئی بھی مانگو پر وچار جو ہے نہیں کر رہی اور آرتیوں نے بینا سرکار فصل کے خرید نہیں کر پائے گی اور آرتی جو ہیں وہ اپنی مانگو کو لے کر اڈی کے نظر آ رہے ہیں اور آگے کس طرح سے ہرتال ختم ہوگی اس کے اوپر بھی جو آرتی ایسٹریشن ہے وہ نظر بنائے ہوئے ہیں کسان کو جو کھن پسینے کی کمائی ہے اس کو گھر لے جانے کا موقع آیا ہے کسی بھی طرح سے اس وقت ہرتال کرنا اوچیت نہیں ہے انہوں نے اپنی سمشہ رکھی اپنی مانگ رکھی بندوار ہماری چرچہ ہوئی بہت سارے بندووں پر ہم نے ان کی سانوگتی پوروک وچار کرنے کا نینے بھی کیا لیکن درباگے سے وہ ابھی ہرتال سواپ کرنے کو تیار نہیں ہو میں تو ان سے آپ کے مادم سے دوبارہ پر آتنا کرتا ہوں کہ اس سنکٹ کے سمیہ میں جب کسان کی فصل بھیگی ہوئی ہے ہرتال کرنے کا اوچیت نہیں ہے کانگریز پارٹی کے راستے ادھیاکش چناؤں کو لے کر ہریانہ پروہاری بیبیگ کے بنسل نے کہا کہ ہریانہ میں سرو سمیتی سے راحل گاندی کو ادھیاکش بنانے کے لیے پرستاؤں کو پاس کیا گیا تھا اور ہر کارکرتہ یہ چاہتا ہے کہ راحل گاندی ادھیاکش بنے لیکن ادھیاکش اپت پر راحل گاندی نے اپنی استطیق اسپسٹ کر دی ہے اور وہ ادھیاکش نہیں بننا چاہتے انہوں نے آگے کہا کہ راحل گاندی جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے پارٹی کارکرتہ سویکار کریں گے صرف کڑھرے میں کھڑا ہی نہیں کیا بلکہ یہ ایک بہت سواغت یوگ قدم ہے مدب ہمیشہ پارٹی اس طریقے سے پارٹی کی جو کارپنالی رہی ہے اتیت میں بھی اور ورطمان میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سواغت یوگ ہے اور خاص طور سے وپکشتی پارٹیوں کو آ کے دیکھنا چاہیے کہ کتنی آرمترک لوگتنترے اس کانگریس پارٹی میں ہیں کہ ہر کو آزادی ہے ہر کو ادھکار ہے کوئی بھی ویفتی جو ڈیلیگیٹ ہے جو پارٹی کی پرکریہ کے انروپ پرستاوکوں کے ساتھ اپنا ادھیج کے لیے نامنگن کر سکتا ہے ہریانہ کے سامنتی سے جو پارٹ ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ہر کانگریس کار کرتا ہے یہ صرف ہریانہ تک ہی سیمت نہیں ہے آپ چاہیں اتر پردیش دیکھ لیجے آپ چاہیں راجستان دیکھ لیجے دیش کے ہر کونے سے ہر پردیش کانگریس کمیٹی کے جو ڈیلیگیٹس ہیں جو ووٹرز ہیں سب نے صرف سمتی سے یہ پستہ پارٹ کیا ہے اور پرپرنتو ہمارے نیتا اس بارے میں ان کی نیتی بہت اسپشٹ ہے ان کا سوچ یہ کہا جائے بہت اسپشٹ ہے اور وہ اس پر اڈے ہیں انہوں نے بہت تین سال سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ادھکش پتہ پتہ نروہ کر رہے ہیں پر انہوں نے اس پر کبھی نہ رچی دکھائی اور اسپشٹ روپ سے کہا شہواد میں دھان خرید کو لے کر کسانوں نے اپنا دھنہ ختم کرنے کی گھوشنا کر دی ہے لیکن اس کے باوجود دھان کی فصل کی خرید شروع نہیں ہو پائے کسانوں کو دھنہ ختم کرنے کے بعد پور منتری رونہ نے پردیش سرکار پر آروپ لگاتی ہوئے کہا کہ ہریانہ پردیش میں سرکار کسان اور آرتی ورودی ہے اور پردیش سرکار کسانوں کا نقصان چاہتی ہے منڈیوں میں رکھا ہوا دھان لگتار بارش سے برواد ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دھان کی خرید شروع نہیں کی جا رہی آج یہ سرکار جان بوجھ کے کسان کو اور آم جنتہ کو پرشان کرنا چاہتی ہے سرکار دوارہ دھان کے لگانے کی طریق پندرہ جون نے درج کی ہے پندرہ جون کے بعد آپ دھان لگا سکتے ہیں سرکار ہی بیج دیتی ہے جو نبی دن میں تیار ہو جاتے ہیں اور نبی دن میں اگر بیج تیار ہوگا پندرہ جون کو لگی ہوگی تو پندرہ ستمبر سے خرید شروع کرنی چاہیے سرکار ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ پرشان ہو کسان پرشان ہو کسان کو کس برکار سے لکٹا جائے کیونکہ کسان کا دھان منڈیوں میں آئے گا سرکار کھرید دیں گے نہیں پھر اس کو کٹ لگانے پہ بیجنے پہ مجھے بور ہوگا تو یہ سرکار کسان ہو رو دی ہے سرکار کو چاہیے کی ترنت جیری کی خرید خبر پلور سے ہے جہاں پر کانگریز محلہ نیتا سہیت دو محلاؤں کو سریعام ہتیار لہرہ کر ہوائی فائرنگ کرنا پھاری پڑ گیا ہے دراصل بی تیس سولہ ستمبر کو سوشل میڈیا پر مانیٹرنگ کے دوران پولیس کو انسٹراغرام پر دو محلائیں عوید ہتیار لہراتے ہوئے دکھائی دیئیں محلائیں عوید ہتیاروں سے سریعام فائرنگ کر رہی ہیں اور پولیس کو محلہ کی آئی ڈی پر پانچ ویڈیو ملی اور اس کے بعد دونوں محلاؤں کے خلاف مقدمے کو درج کر آگے کی کاروائی شروع کی گئی محلائیں ہزار میں سونالی فگارٹ کے پریوار نے جات دھرمشالہ میں ایک مہا پنچائت بلائی ہے اور اسی دوران سونالی کے بھائی رنگکو ڈھاکا اور بطن ڈھاکا نے سونالی کے بیانوں کو لے کر معافی ماغیے ساتھی مہا پنچائت میں سونالی کے پریوار نے کلدی بشنوی پر نشانہ سادھا اور آپ کو بتائیں کہ سونالی فگارٹ کے بھائی رنگکو ڈھاکا نے کہا کہ گواہ میں ایک شخص نے صدیر کے سامنے کلدیب کا نام لیا تھا اور سونالی کی موت کے بعد بھی کلدیب بشنوی سیم سے بکاس سکارلیو کے لیے ملنے گئے تھے سونالی کے بھائی وطن ڈھاکا نے کہا کہ 23 اکٹوبر کو آدمپور میں جنصبہ بلائی گئی ہے اور اس میں سونالی فگارٹ کے سب بھی کاریکرتاؤں کو بلائے جائے گا تیس تاریخ کو آدمپور میں ایک سبہ رکھئے تھے ہم جتنے ہم سے جو لوگ جڑے ہیں سونالی جی نے تین ویدان سبہ میں کام کیا ہے بہتیواد ویدان سبہ نڑوہ ویدان سبہ اور آدمپور ویدان سبہ آدمپور ویدان سبہ انہوں چناؤ بھی لڑے اور پینتیز زار بوٹ بھی ملے تھے انکہ تو ہم سبھی کو جتنے ہم سے لوگ جڑے ہیں کاریہ کرتا ہے پارٹی کے نام سے جو ہمیں دن سبہ کرنی ہے پارٹی کے نام سے ہی کرتی ہے وہ سی ایم صاحب کے پاس دن میں ایک وجہ ملنے پہنچ گئے تھے اور اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ اگست کو پلدی بشنوئی سونالی جی کے فارم ہاؤس پہ آئی تھے انہوں سے ملنے کے لئے ایک پوست بھی شیئر کی تھی انہوں نے ان کے ساتھ کہ آگے سے ہمارے کوئی متبید نہیں ہیں اور ہم ایک ہی پارٹی میں ہے ایک دوسرے کا ججر دلک کے بادلی میں نگر پالی کا رد کرنے کے ورود میں آمران انشن پر بیٹھے نریش رف کالا بادلی کا اچانک طبیعت جو ہے وہ بگڑ گئی جہاں پر انہیں ججر کے ناغری کا اسپطال ملے جائے گیا پورے معاملی کی جانکاری دیتے ہوئے ماسٹر رنویر گولیا نے بتایا ہے کہ بادلی بس سٹینڈ پر نگر پالی کا رد کرانے کی مانگ پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک بڑی پنچائت میں یہ نینہ لیا گیا تھا کہ جب تک سرکار ان کی مانگوں کو نہیں مانتی ہے تب تک بادلی کے بس سٹینڈ پر دھرنے پردرشن کرتے رہیں گے بھائی جو ہمارے بھائیان سن پر بیٹھے ہیں ہم پرساسن کو کہتے ہیں کہ ان کی تبیت بہت زیادہ نازود ہوگی آٹھ دن سے لگاتا رہے بھوپر چالتے بیٹھے ہیں اور کو جائز ڈیمائنڈ ہے نہ جائز ڈیمائنڈ کو لائے نہیں ہم سرکار کو سچیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آج آٹھ ہواں دن چل جائے ہم کہتے ہیں بھائی سرکار کو اس بات کو جلدی سے جلدی اس پر پرکاس ڈالنا چاہی یہ سوچنا چاہی یہ جو آٹھ دن سے لگاتار بھوپر تا امبالا میں ڈیمگو کا کہہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ساپ پانی میں پنپنے والے مچھڑوں کے ڈنگ سے لوگ کافی زیادہ بیمار ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ زلے میں اب تک ڈیمگو کے بیس ماملے نکل کر سامنے آ چکے ہیں اور اسی کو لے کر سواست بیبھاگ کے ٹیم جو ہے وہ لگاتار سروے کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی سیمپلنگ میں جھٹی ہوئی ہے اور کس طرح سے جو سواست بیبھاگ کے ٹیم ہے وہ جاج کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہاں کہاں کتنے ماملے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس خاص ریپورٹ سے سمجھیں بارش کے بعد بکھار کا پرکوب پھیلنے کی آشنگہ بن گئی ہے جہاں سواست ادھیکاریوں کا ماننا ہے کہ دس دن بعد بارش میں پیدا ہونے والے مچھروں کے کٹنے سے خطرہ پڑے گا جس سے بکھار اور ان مچھر جنید بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا ستمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں ڈینگو اور ملیریاں بکھار ہونے کی آشنگہ جہاں دہ رہتی ہے اور اس سے بچاؤں کے لیے لوگوں کو ابھی سے ساتھانی برتنے کی آفشکتہ ہے جنہیں میں کئی دن سے رکھ رکھ کر ہو رہی پارش لگاتار لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے گھروں کی چھتوں گملوں اور آسپاس کے گھڑھوں میں جول بھراؤں ہونے سے مچھر پنپنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے افتالوں میں پہلے ہی وائرل چکنگ گونیا کے بھی کیس مل رہے ہیں جہاں امبالا جلے میں ڈینگو کے 20 معاملے سامنے آ چکے ہیں اور اس سے بچاؤں کے لیے بھی سوستیبھار کی کوششیں لگاتار چاہ رہی ہیں وہیں سوستیبھار کی ڈاکٹر سونیل ہری نے بتایا کہ اب تک امبالا میں ڈینگو کے 20 معاملے سنگیان میں آئے ہیں یہ سبھی معاملے الگ الگ چھتے ہیں اس کے ساتھ ہی سبھی لیپس اور ہسپٹر کے دورہ جنبے لوگوں کو بکھا ہے ان کی سیمپلیں کی جا رہی ہے ابھی اگر ہم ڈینگو کے بات کریں تو ڈینگو کے اب تک 20 معاملے مالا جلہ میں ریپورٹ ہو چکے ہیں جس میں ہماری جو لیب ہے وہاں پر قریب 100 سے 700 سیمپل ڈینی پروسےس کیا جا رہے ہیں اینس ون جو ڈینگو کے الائزہ تو اس میں 20 معاملے اب تک جو ہے ریپورٹ ہوئے ہیں دیکھیں سواستیبھار پچھلے 3 مہینے سے ہی مطلب لگا تار ہمارے یہاں سیمپلنگ ہو رہی ہے دینگو کے لیے سبھی سواستی کندروں پر قریب ہماری جو چھوٹی بڑی 40 نسطہ ہیں وہاں پر دینگو کے سیمپل ہو رہے ہیں اُلٹی اور پیٹ میں در جیسے لکشن بھی مل سکتے ہیں تو اس کے سنے ان کو توراں جو ہے اپنے جو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے سواستی کندر پر جا کے جو کی بلکل خریو پلبد ہے اس کے ساتھ ہی سواستی بھار نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دینگو کے مچھر ساپ پانی میں پنپتے ہیں تو کہیں بھی پانی کوئی گھٹا نہ ہونے بھی مچھر کو بننے میں پانس سے سات دن لگتے ہیں یدی ہم کہیں بھی جما پانی جو ایسے کولا ڈھککر یا کہیں بھی پانی جو ہاں جما ہوتا ہے اسے بار بار پدلتے رہیں گے تو مچھر اور بیماری کب ہو چاہیے اسپیشل ڈیکس ہرکھا بات ہریانہ کے امبالہ زلے کے اندر ڈینگو کے بعد اب افریکن وائرس یعنی کی سوائن فلو نے بھی دستک دے دی ہے اور زلے میں الگ الگ جگہ پر دو مریضوں کی پسٹی ہوتی ہوئے نظر آئی اس میں شہر کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں ان کو ایڈمیٹ کروایا گیا ہے اور ایک مریض بلدیو نگر کا اور دوسرا مریض بھویال کا بتایا جارہا ڈاکٹر سنیل نے بتایا کہ اس کے لکشن کوویٹ سے ملتے جھولتے ہیں اور یہ کورونا کی طرح ہی تیزی سے ایک دوسر میں پھیلتا ہوا نظر آتا اس کے بچاؤ بھی کورونا کی ہی طرح ہیں آپ کو بتائیں دوسری طرف امبالہ میں ڈینگو کا ڈنگ بھی کہہ رہا تھا ہوا نظر آ رہا ہے نجی اور سرکاری اسپتال میں سندگد مریضوں کی جو ہے وہ بھرمار دکھائی دے رہی ہے اور روزانہ سو سے ادھک کی سیمپلوں کی سواست بیبھاگ جاچ کر رہا ہے اور ابھی تک سواست بیبھاگ بیس مریضوں کو ڈینگو کی پوسٹی کروا چکا ہے سواست بیبھاگ نے لوگوں کے گھروں میں لاروہ ملنے پر پانچ ہزار اکسو بیس لوگوں کو نوٹس بھی تھمایا ہے ڈاکٹر سنیل نے بتایا کہ سواست بیبھاگ کی ٹیمیں شہری اور گرانوی چھت نے پچھلے تین مہا سے دور دستک دے رہی ہیں اور لوگوں کو آویر کرنے کے ساتھ سیمپلنگ کی بھی جاچ کی جا رہی ہے سواین فلو کے جس کو منفلینجا وائرس بھی کہتے ہیں اس کے ہمارے پاس اب تک دو ماملے ریپورٹ ہوئے ہیں پہلا ایک ماملہ وہ دونوں ہی ماملے ہیلنگ ٹچ ہسٹال سے ہمارے پاس ریپورٹ ہوئے ہیں جن کی ریپورٹ ایک پرائیوٹ ہسٹال میں دلی کے کلیب ہے وہاں سے کروائی گئی ہے جو پہلا ماملہ تھا وہ ایک چھپن ورشیہ مہیلہ تھی جو کی ببیال ایریا سے تھی تو وہ بھی ٹھیک ہیں ڈسچارج ہو گئے ہیں اور ابھی جو ماملہ ریپورٹ ہوئے ہیں وہ ایٹی سکس ایر ایک میل ہیں جو ہیلنگ ٹچ میں اپچارہ دین ہیں لیکن ان کی حالہ ستیر ہے آئی سیو میں ایڈمیٹ ہے پر ان کی حالہ ستیر ہے جو لگاتار ہماری جو اسکر پرشاشن سے بات ہوئے جا رہی ہے تو یہ ماملہ بلدیو نگر ایریا سے سمندی وائل لائف بیبھاگ کی طرف سے ایک سے ساتھ اکٹوور تک ون پرانی سرکشہ سفتہ کے تحت بھیبانی کے چریہ گھر میں ایک کو پرشن اتری اور پینٹنگ پرتیوگتہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اور اس میں آٹھمی سے بارمی ککچھا تک چھاتر بھاگ لے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پرتیوگتہ بن پرانی جیپ کے سمبند میں بچوں کو جاگروک کرنے کے ادیش سے اس سکاری کرم کو کیا جارہا کیا کچھ خاص ہے اس خاص ریپورٹ سے سمجھیں ونجیو کی سنرکشن کی بھاونا لوگوں میں جاگرت کرنے کے لیے 48 سال سے ون پرانی سفتہ کا آئیوجن دیش میں ہو رہا ہے ونجیو بحلوک شیطر میں اس آئیوجن کا مہت تو ادھک بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کارویٹ ٹائگر ریزرو اور اس سے سٹے ون پرابھاگوں کی اور لوگوں میں ون نے جیوہوں کے لیے سنرکشن کی بھاونا وکسط کرنے کو جو رشور سے کئی کارکرم بھی آئیوجن کیے جارہے ہیں اسی کڑی میں وائلڈ لائف بیبھاگ کی طرف سے ایک سے ساتھ اکٹوبر تک ون پرانی سفتہ سپتہ کے تحت بیوانی کے چڑیا گھر میں ایکو پرشونتری ایوام پینٹنگ پرتیوگتہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے بتا دیں کی پرتیوگتہ میں آٹھوی سے بارہوی کچھا تک کے بچے بھاگ لے سکتے ہیں جہاں اس کا اددیش ون پرانی جیو کے سمبند میں بچوں کو جاگروپ کرنا ہے بنیہ پرانی بیبھاگ دوارہ ہریانہ سٹیٹ میں ایک سے ساتھ اکٹوبر تک بنیہ پرانی سفتہ بنایا جا رہا ہے جس میں بیبھاگ دوارہ اٹھائی نو بائیس کو ایک اکو قویز پر جوگتہ جو جن کی جاری ہے جس میں جلہ ستر پر سبی سکروں کے بچے بھاگ لے سکتے ہیں وائلڈ لائف بیبھاگ کے انسپیکٹر پرمجیپ نے بتایا کہ بیبھاگ کی طرف سے ایک سے ساتھ اکٹوبر تک ون پرانی سرکشہ سفتہ منایا جا رہا ہے جہاں اٹھائیس ستمبر کو ایکو پرشن نتری پرتیوگتہ کروائی جائے گی تاکہ بچے ون پرانیوں کی سرکشہ کر سکے اس دوران پینٹنگ اور پرشن نتری پرتیوگتہ بھی کروائی جائے گی انہوں نے بتایا کہ پرکشہ کے لئے پیپر ویبھاگ اپلبد کروائے گا جبکہ ڈرائنگ سیٹ رنگ پینسل آدھ پرتبھاگی چھاتر چھاتراؤں کو سویم لے کر آنا ہوگا جس کے بعد وزیتاؤں کو سممانت بھی کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ایک سے ساتھ اکٹوبر تک چڑیا گھر میں آنے والوں سے ٹکٹ نہیں لی جائے سبھی کے لئے سات دن چڑیا گھر فری رہے گا ایسے میں بات کی جائے ون جیووں کی ویلوکتی کی آشنکاؤں کے کارن بھارت میں سرو پرتم انیس سو باون کو ون جی پرانڈی سبتہ پر ویچار کیا گیا تھا تو وہیں ورس انیس سو بہتر میں ایڈین وائلڈ لائف وورڈ کا گٹھن ہوا اس کے بعد سے یہ کارکرم لگاتار آیوجت ہو رہا ہے اور بچوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے تو شام میں لگتار ہوئی دو دن ست بھاری بارش سے چھتر کی سڑکیں جل مگن ہوتی نظر آئے ہیں اور اسے جن جیون پوری طرح سے استویست ہوتا ہوا دکھائی دیا رہا گیرو کو گافی فریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کو بتائیں کہ بازاروں میں پانی بھننے کی وجہ سے دکانداروں کا کام بہت زیادہ پھر بھابت ہوا دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ بارش نے گرمی سے رہا دے دی ہے لیکن بازار کی جو رونک ہے وہ ٹھپ ہو گئی ہے گرمی سے تو رہا ہے بکی روڑ کا حال دیکھو تو بہت برا ہے پریشان ہے کسٹم باندار اس وجہ سے ساری روڑیں پانی سے بھری رہتی تو وہیں پر فرید آباد کے اندر بھی دو دین سے بارش ہونی کی وجہ سے کئی سڑکیں جلمگن ہو گئیں اور اسی دوران ڈی سی بکرم سنگھ سہیت ان پولیس پرساش نے شہر کے کئی چھتروں کا دورہ کیا اس کے بعد اب نیشنل ہائیوے ادھکاری گڑڈے بھرنے میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شہر کی سڑکوں پر گڑڈے ہو گئے ہیں اور فلال پولیس سے کرمی گڑڈوں کو بھرنے کا بھی کام جو ہے وہ سی بھرنے آگر ہم فرید آباد پورے انسی آر کے بات کریں تو پورے انسی آر میں تین دن سے لگاتار ورسہ جاری ہے اور اس سمیں پورا فرید آباد جل مگن ہے چاہے آپ مین ہائیوے دیکھ لیجئے چاہے آپ شیکٹروں کے روڑ دیکھ لیجئے جہاں پر اتنا پانی بھرا ہوا ہے اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ آنے گڑڈا ہے یا نہیں ہے اگر برساتوں سے پہلے ان گڑڈوں کو بھر دیا جاتا تو جو یہ ہاتھ سے ہو رہے ہیں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں بند ہو رہی ہیں پانی کے اندر جا کر کے تو یہ ہاتھ سے نہ فرید آباد میں منڈی کی ہیں جہاں پر نگر نگم اور منڈ سیکرورٹی کے دعوو کو بھی پانی پانی کر دیا گیا اور انہیں تزویروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فرید آباد میں وکاس ہوا ہے اسی کو لے کر سبھی دکانداروں نے کام کچھ بھی ٹھپ کر دیا اور اپنی ناراضگی ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے سرکار کو ہماری بھی لگتار ہو رہی بارش سے بار جیسے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تیشت بارش سے کسانوں کی نرمہ اور دھان کی فصلے بھی برباد ہونے کی کگار پر پہنچ گئے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے ہر جگہ جل بھراؤ جیسی استطیاں ہو گئی بہدرگر میں دن رات ہو رہی بارش سے کسانوں اور آم جن بے حال ہو گئے ہیں جہاں ایک اور کھیتوں میں کھڑی فصلوں کی فصل بھی برباد ہوتی ہوئی بارش کی وجہ سے نظر آ رہی ہے تو وہیں پر چھوڑہانی گاؤں میں بھی ماتن لنک ڈرین اوبر فلو ہو کر ٹوڑ گئی ہے اور اسی کو لے کر ڈرین میں پندرہ سے بیس فٹ چوڑہ کٹ بن گیا ہے اور اسی کی وجہ سے ڈرین کا پانی کھے پانی پانی تھا پانی گئی ٹوٹ اور فسل لگ خراب ہونے دوب لگ رہی ہیں آج ان پمپ سیت چل رہے ہاتھ نہیں چل رہے ہاتھ دے پانی دے رہا ہے ادھر سیکھ پمپ سیت تھا وہ اٹھا کے لے گئی یہ ڈرین کوئی سما سما بابانی کھیڑا کے رہنات گاؤں میں سندر برانچ نہر ٹوٹ گئی ہے اور گرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ نہر کے ٹوٹ نے سے قریب تین سو اکڑ فصل جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر برباد ہوتی نظر آئی گرانیوں نے سرکار سے جل سے جل نہر کو بند کرنے کے ساتھی محفظہ دینے کی بھی مانگ کی ہے ویموچن کیا گیا اور کتاب کا ویموچن اوپ راشپتی جگدیپ دھنکر اور رکشا منتری ریجنہ سنگھ اور پور مانف سنسادن وکاس منتری ملی منوہر جوشی اور مک سمپادک بجرن لاغل گوپتہ نے کیا ہے کتاب کا ویموچن کرتی ہوئے رکشا منتری ریجنہ سنگھ نے کہا کہ پندیت دین دیار اپادیا ہے تن من بودھی اور آتما کی پرگتی کو ہی مانف کی پرگتی بتاتے تھے اور پندیت دین دیار نے مانفتہ کو ایک انمول دین ایک آتم مانف باد دیتی ہوئے بھارتی سماج کے ایک درشن کے روپ میں اسے ہمارے سامنے پروسطت کیا یہ تظویریں آپ درسل جو دیکھ رہے ہیں یہ دلی کی تظویریں ہیں جہاں پر رکشا منتری رانہ سنگھ نے کتاب کا ویموچن کیا ہے اور مانف باد درشن کو سارتھک بتایا پندیت دین دیار اپادیا پر کتاب کا یہ ویموچن ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور اس میں رکشا منتری رانہ سنگھ کے ساتھ ساتھ تمام وہاں پر گڑمان لوگ جو ہیں اپستے تھے چلی فرال اس بولٹے میں اتنا ہی نمسکار